نرندر مودی ویسے بڑے زبردست ڈپلومیٹ ہیں اگر دیکھا جائے انہوں نے جیسے ہی فیل کیا کہ روس اور بھارت کی دوستی کو خطرات لاہق ہیں وہ فوراں پہنچ گئے موسکو اور وہاں پر پیوٹن سے ملاقاتیں کی ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا خطرات ہیں جو مودی کو لاہق ہیں اور پیوٹن کے ذہن میں جو بدگمانیاں ہیں بھارت کے حوالے سے وہ ان کو کیسے دور کرنا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی جو مودی نے چھکے مارے ہیں جو جو ڈیل سائن کی ہیں جو فریش ڈیل سائن کی ہیں روس کے ساتھ وہ بھی آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے تو آج کی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد روس اور بھارت کے درمیان موجودہ ڈائنیمکس کو سمجھنے میں بہت مدد ملے گی روس اور بھارت کی پرانی دوستی اور اس ایکویشن میں پاکستان امریکہ اور چائنہ کا کردار بھارت کی روس سے ایکسپیکٹیشنز اور روس کی بھارت سے ایکانومی اور ڈیفنس میں بھارت اور روس کی کیا بات چیت ہوئی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ سب چیزیں جاننے کی کوشش کریں گے آج کل بھارت اپنے ملٹری انڈسٹریل کامپلیکس کو مضبوط کرنے کی بہت کوششیں کر رہے اور اس کے لیے جو کی ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کو ٹیکنالوجی ملے وہ چاہے روس سے ملے چاہے امریکہ سے ملے چاہے فرانس سے ملے بھارت یہ چاہتا ہے کہ میڈ انڈیا پرادکس بنائی جائیں تاکہ بھارت کے ڈیفنس میں وہ اپنا کردار ادا کریں لیکن آبویسلی ٹیکنالوجی انہی ملکوں سے لی جائے گی جو پہلے ہی اسلحہ کے ماسٹر ہیں روس، امریکہ اور فرانس وغیرہ اور ہمیں پتہ ہے کہ روس اور اس سے پہلے سوویت یونین ہسٹوریکلی یہ بھارت کے بہت کی پارٹنر رہے ہیں بھارت کا بہت سا اسلحہ ابھی بھی ریشن میڈ ہے اور سوویت میڈ فائٹر جیٹس اور ٹینکس بھارت ابھی بھی یوز کرتا ہے بھارت کے ابھی بھی نوے فیصد سے زائد ٹینکس ریشن میڈ ہیں لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ بھارت اپنے ملٹری ایکویپمنٹ کو ڈیورسیفائے کر رہے ہیں اور امریکہ اور فرانس سے بھی جدید اسلحہ لے رہا ہے لیکن یہ ابھی بھی ریشن کمپنیز ہیں جو بھارت کی ڈیفنس انڈسٹری کو بوسٹ کر رہی ہیں موڈی کے وزٹ سے ایک دن پہلے ہی ریشن سٹیٹ میڈیا کچھ دفاعی معاہدوں کے بارے میں لکھ رہا تھا جو بھارت اور روس نے سائن کیے ہیں دونوں ملکوں نے معاہدہ کیا ہے کہ وہ جوائنٹلی منگو ٹینک شیلز کو منفیکچر کریں گے ٹی نائنٹی ٹینکس کے لیے اس کے علاوہ براہموس کروز میزائل یہ بھی بھارت نے روس کی مدد سے تیار کیا ہے ایس فور ہنڈرڈ کا اے ڈیفنس سسٹم ریسنٹلی روس نے بھارت کو دیا ہے جو کہ بھارت نے پنجاب سیکٹر میں تائنات کیا ہے پاکستان اور چائنہ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس کے علاوہ رشیہ اور بھارت کے جوائنٹ وینچر میں کلاشن کوف کی پروڈکشن بھی شامل ہے اے کے ٹوزیرو تھری ایس آل ٹریفلز جو کہ بھارتی آرمی کی ضرورت ہیں لائسنس پروڈکشن آف ایڈوانس ٹی نائنٹی ٹینکس سکھوئی ایس یو تھرٹی ایم کی آئی فورت جنریشن فائٹر جیٹس اور مگ ٹوینٹی نائن فائٹر جیٹس کی اپگریڈیشن فیسلیٹیز کانکرز اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل کی جوائنٹ کولیبوریشن یہ کرنٹلی کچھ کی ملٹری پروجیکٹس ہیں جن پر بھارت اور روس مل کر کام کر رہے ہیں اب آتے ہیں ٹریٹ اور ایکانومی پر کس طرح یہ دونوں ملک ٹریٹ کے حوالے سے نیگوسییشنز کر رہے ہیں ہم نے دیکھا تھا ریشیا یوکرین جنگ کے بعد جب ویسٹ نے پبندیاں لگائی روس پر تو روس نے ایشیا میں نئے بائرز ڈھونڈنے شروع کیے اپنے آئل کے لیے تو اس کو بہت جلد دنیا کے دو بڑے آئل کے بائرز مل گئے وہ تھے چائنہ اور انڈیا اور انہوں نے روس کی ایکانومی کو ایک نئی لائف لائن دی اور ہم نے دو سال پہلے دیکھا تھا کہ کس طرح روس ریشیا یوکرین جنگ کے بعد بھی ایک بلین ڈالرز روزانہ کا پروفٹ کمارا تھا اپنا آئل بیج کر اور اس میں انڈیا اور چائنہ سر فہرس تھے اور اس میں بھارت کو سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ ان کو رشیان آئل ڈسکاؤنٹڈ پر مر رہا تھا بھارت نے اپنی عوام کے لیے ٹائملی سستہ آئل پریکیور کیا جبکہ پاکستان میں اسی وقت آئل کی قیمتیں تین سو روپیس فی لیٹر ہو رہی تھی لیکن اس سے بھارت کو ایک نقصان یہ ہوا کہ رشیا اور بھارت کی ٹریٹ کا ایم بیلنس بہت زیادہ بڑھ گیا اس کے بعد یہ ہم نے دیکھا کہ بھارت نے ایک سال میں تقریبا 65 بلین ڈالرز کا صرف آئل ہی ان سے بائی کیا کیونکہ بھارت ایک بڑا بڑا کنٹری ہے بہت بڑی پاپولیشن ہے تو انرجی کی زیادہ نیڈز ہوتی ہیں تو 65 بلین ڈالرز کی ایکسپورٹ اس سال آئی ہے پچھلے سال جبکہ بھارت کی جو ایکسپورٹ تھی رشیہ کو وہ صرف 4 بلین ڈالرز تھی تو اس حوالے سے بھی ایکسپورٹ کہہ رہے ہیں کہ بات چیت ہوئی ہے مودی صاحب یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو 4 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ ہے ان میں اضافہ کیا جائے جس طرح روس 65 بلین ڈالرز کی چیزیں دے رہے بھارت کو جس میں آئل بہت بڑی مقدار میں ہے تو بھارت بھی یہ چاہتا ہے کہ تھوڑی ہم بھی ٹریڈ ایم بیلنس کو کم کریں اور زیادہ چیزیں ایکسپورٹ کریں روس کو تو ڈیفنس ٹریڈ اور انویسمنٹ کے پوائنٹ آف یو سے مودی کی یہ کوشش ہوگی کہ ان کو یہ کنونس کیا جائے کہ ٹریڈ ایم بیلنس کو کم کیا جائے ریشن انویسٹرز بھارت میں انویسٹ کریں اور روس کسی حد تک اسلحے کی پروڈکشن بھارت میں موو کرے جو جوائنٹ ان کے پروجیکٹس ہیں یعنی جن چیزوں کو بھارت حاصل کرتا ہے وہ بھارت میں بنیں ریشن ٹیکنالوجی کے ساتھ اس کے علاوہ بھارت کے بہت سے نیوکلئر رییکٹرز بھی ریشن میڈ ہیں ان کی اپگریڈیشن کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی ہے یہ تو تھی بھارت کی ضروریات اور بھارت کے کچھ مطالبات روس تھے کہ جی آپ ہمارے ساتھ ٹریڈ میں اضافہ کریں اور ہمیں بھی ایکسپورٹ زیادہ کرنے دیں ہمارے ساتھ جوائنٹ پروڈکشن کریں ڈیفنس ایکوپمنٹ کی اور آپ کے انویسٹرز بھارت میں انویسٹ کریں روس کیا چاہتا ہے؟ روس کی اس وقت سب سے بڑی ڈیمانڈ یہ ہے جو ان کی سب سے بڑی ضرورت ہے وہ رشیہ یکرین جنگ کے حوالے سے ہے اس میں روس کو ایک بڑی مقدار میں اسلحہ چاہیے ڈیلی بیسس پر اور اس کے لیے روس کافی حد تک تغدد کر رہے اور ادھر ادھر ہاتھ پیر مار رہے کیونکہ روس کو بھی یہ اتنی بڑی بیٹل سسٹین کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں کیونکہ روسی فورسز کے آگے صرف یکرین نہیں ہے یکرین کے پیچھے پوری نیٹو کھڑی ہے ساٹھ بلین ڈالرز کا امریکی بل ہے اور اس کے ساتھ پچاس بلین ڈالرز کا جی سیون کا توفہ ہے جو یکرین کو ایز ای لون ملے گا جو کہ روس کی ہی رقم روس کے اگینسٹ یوز ہو رہی ہے سو بلین ڈالرز سے زائد کی ایک ملٹری کیمپین کا سامنا کر رہا ہے رشیہ ویسٹ کے ساتھ ایک پراپر جنگ کا سامنا ہے اور جہاں پر برطانیہ فرانس جرمنی پولنڈ وغیرہ یہ باتیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اگلے تین سے چار سالوں میں روس کے ساتھ جنگ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور وارڈ وارڈ 3 ہو سکتی ہے تو اس صورتحال میں وہ بھی اپنی پوری ملٹری سٹریٹیجی کو ڈیزائن کر رہے ہیں روس کو مدنظر رکھتے ہوئے پورا یورپ اس وقت انٹی ریشیا ہو چکا ہے اگر یورپین اسٹیبلشمنٹس کی بات کریں تو اس میں روس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے اس پریشر کو سسٹین رکھ سکے جو اس نے یوکرین پر ڈالا ہوئے تو اس کے لیے ان کو چاہیے آرٹلری اور ٹینک ایمیونیشن بڑے مقدار میں ایک محتاط اندازے کے مطابق ریشن آرمی کو ڈیلی بیسس پر تقریباً آٹھ ہزار راؤنڈز پر ڈے کی ضرورت ہوتی ہے اس میں بندوق کی گولیاں مینیشنز آرٹلری اور ٹینک ایمیونیشن شامل ہیں اور اس کے لیے ریشیا کو ڈیلی تقریباً چار ہزار ڈالرز کی ضرورت ہے اس کے علاوہ اوورال اخراجات کی بات کریں تو ڈیلی بیسس پر تقریباً بتیس بلین ڈالرز روز کے خرچ ہو رہے ہیں اس جنگ کو سسٹین کرنے کے لیے تو اس کے لیے پیٹن کوشش کر رہے ہیں کہ ایشیا میں زیادہ سے زیادہ دوستوں کی ان کو مدد حاصل ہو اب اویسلی وہ ویسٹ تو جا نہیں سکتے ان کو گرفتار کر لیا جائے گا انٹرنیشنل کورٹ نے ان کے جو ارسٹ وارنٹ جاری کیے ہوئے ہیں تو اس لیے پیٹن کی کوشش ہوتی ہے کہ جتنے بھی دوست ہیں وہ ان سے اسلحہ لیں اسلحہ پرکیور کریں تو اس کے لیے ہم نے دیکھا تھا تھوڑے دن پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ وہ ویتنام بھی گئے تھے اور نورتھ کوریا اب ویتنام تو اس وقت ویسٹن پاورز کے ساتھ بھی دوستی کرتا ہے اور ایسٹ کے ساتھ بھی وہ بنا کے رکھتا ہے اس کا تو وہ پارٹ ہے تو ویتنام ایک ڈیسن کنٹری ہے لیکن سویت چھاپ ابھی بھی وہاں پر موجود ہے تو اسی پرانی دوستی کا فائدہ دیکھ رہے ہیں پیوٹن اور آپ نے ساری ڈیٹیلز اگر دیکھنی ہے تو اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیا بات چیت ہوئی ہے ویتنام نے کیا جواب دیا ہے کس طرح کی باتیں آگے ہوئی ہیں اور نورتھ کوریا نے تو کلیر لکھایا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے کیونکہ نورتھ کوریا تو اوپنلی امریکن کیم کا دشمن ہے یعنی جن جن کنٹریز پر سویت چھاپ ہے وہاں پر پیوٹن کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو اپنے مقاصد کے لیے یوز کیا جائے اور دیفنیٹلی ہمیں پتہ ہے کہ آج سے جب یہ سویت یونین تھا تو بھارت کافی حد تک ٹلٹڈ تھا سویت یونین کی طرف اور پاکستان امریکہ کا دوست تھا تو تب سے یہ روس اور بھارت کی بڑی پکی دوستی ہے تب سے ہی بھارت ان سے اسلحہ لے رہے اور اب پیوٹنگ چاہتے ہیں کہ اس پرانی دوستی کا مان رکھے بھارت اور بڑی مقدار میں جو اسلحہ چاہیے چاہے چھپ کے ہی کیوں نہ ہو بھارت ان کو کچھ نہ کچھ پروائیٹ کرے اور بھارت اس کے لیے کہہ رہے کہ ہم اس میں کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں لیکن آپ کو انویسمنٹ کرنی ہوگی ٹیکنالوجی ہمیں دینی ہوگی ہمارے ملک میں انڈسٹری لگانی ہوگی تب ہی ہم جوائن پروڈکشن کر سکتے ہیں اور جوائن پروڈکشن کے بعد مال آپ کا بھی ہے اور مال ہمارا بھی ہے رشیا اور یوکرین دونوں کو اس وقت بڑی مقدار میں اسلحہ چاہیے مونیشنز چاہیے بومز چاہیے رائفلز چاہیے تو اس کے لیے وہ اپنے اپنے دوستوں سے بات چیت کر رہے ہیں اس انٹینس بیٹل میں جو ابھی فیلحال آگے نہیں بڑھ پا رہی ایک سائٹ کو زیادہ پوش کی ضرورت ہے اور وہ کوشش کرے گا کہ زیادہ سے زیادہ ایلائز اس کی سائٹ پر ہوں نورتھ کوریا ویتنام اور بھارت سوویت اسلحے کے پرانے خریدار ہیں تو اس لیے پیوٹن یہ چاہتے ہیں کہ ہر طرح سے سپیشلی ان تینوں کنٹریز سے ان کو مدد ملے یہ سارے ریشن کیلیور آرٹلیری کے یوزرز ہیں لیکن آپ خود سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بہت ویرڈ بات نہیں ہے کہ بھارت نورتھ کوریا اور ویتنام کی صرف میں کھڑا ہو رہا ہے ویتنام کی صرف میں کھڑا ہو رہا ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ پیوٹن نے بھارت کو نورتھ کوریا کے ساتھ لاکر کھڑا کر دیا کہ وہ بھی میرا پرانا دوستہ آپ بھی میرے پرانے دوستہ مدد کرو میری تو دیفنیٹلی یہ چیز امریکہ بادر کو سخت ناپسند آئی ہوگی تو اس لیے انہوں نے فوراں ریاکٹ کیا ہے اور بھارت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور انہوں نے کلیرلی کہا ہے کہ یو ایس کو بھارت اور روس کے درمیان اس انگیجمنٹ سے شدید تحفظات ہیں اور بھارت جو پچھلے کچھ سالوں میں اپنی ڈیفنس پارٹنشپ کو ڈیورسیفائی کر رہا ہے ویسٹ کی طرف دیکھ رہا ہے امریکہ کی طرف دیکھ رہا ہے اب ریشیا کے ساتھ ان کی یہ انگیجمنٹ یہ دیفنیٹلی بھارت کو ایک ڈیفکل پوزیشن میں ڈال دیتی ہے لیکن اس کے لیے بھارت کے ایکسپرٹس کا یہ کہنا ہے کہ ریشیا بھارت کی فورن پالیسی میں ایک کانسٹنٹ ہے جس کو بھارت باہر نہیں نکال سکتا اب یہاں پر وہ کھچڑی نظر آتی ہے جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی ایکسپلین کی تھی چائنہ کے خلاف بھارت اور یو ایس تقریباً ایک ہو چکی ہیں اس پورے ریجن میں چاہے وہ ایشیا پیسیفک ہو چاہے وہ انڈیا نوشن ہو اس پورے ریجن میں انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ فیوچر میں اگر کوئی لڑائی ہوتی ہے چائنہ کے ساتھ تو بھارت یو ایس کا ساتھ دے گا اور اس حوالے سے ڈیفرنٹ گروپنگز ہیں یو ایس بیکٹ جس میں بھارت بھی شامل ہے چاہے وہ ملابار ایکسسائزز ہوں یا کواڈ میں شمولیت ہو ان چیزوں کا مقصد چائنہ کو آنکھیں دکھانا ہے اور بھارت اس میں ایکٹیبلی پارٹیسپیٹ کرتا ہے لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ چائنہ روس کا بھی دوست ہے اور ریشیا یوکرین جنگ کے بعد روس سے سب سے زیادہ ٹریڈ کس نے کی ہے چائنہ نے اور چائنہ اگر وہ ٹریڈ نہ کرتا تو روس کی ایکانومی لیکن وہ بھارت کی خاطر چائنہ کو نہیں چھوڑ سکتا چائنہ روس کے لیے سب سے امپورٹنٹ کنٹری ہے اور اسی طرح بھارت کی بھی ایک اہمیت ہے پیوٹن کی نظر میں تو اس اختلاف کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ پچھلے بیس سالوں میں بھارت جتنا کلوز ہوا ہے امریکہ کے اسی طرح روس کلوز ہوا ہے چائنہ کے اور بھارت اور چائنہ کی آپس میں ٹسل ہے تو اس وجہ سے بھارتی سٹریٹیجک تھنکرز کو یہ ڈر ہے کہ کہیں ہماری دشمنی نہ پیدا ہو جائے روس سے اور اگر کوئی کانفرکٹ ہوتا ہے ہمارا چائنہ کے ساتھ تو ایسی سیچویشن نہ ہو کہ روس ہماری بلکل ہی مدد نہ کرے یا چائنہ کی گود میں بیٹھ جائے جیسے یہ گلوان ویلی میں ان کا پنگا ہوا تھا ہمالین کی پہاڑیوں میں اور چار سال کے بعد بھی یہ مسئلہ کمپلیٹلی ریزولو نہیں ہوئے جو کہ بھارتی سٹریٹیجک تھنکرز کے لیے ایک بہت ہی کنسرن کی بات ہے تو چائنہ وہاں پر ان کو آنکھیں دکھا رہے پہاڑوں میں اس پوری صورتحال میں بھارت یہ چاہتا ہے کہ روس کو ایلینٹ نہ کرے اور اگر روس بھی ہاتھ سے نکل گیا تو پورا یہ یوریشیا کا ریجن بھارت کا دشمن بن جائے گا بھارت کے نورت ہیسٹن فرنٹ پر ان کو خطرہ ہے چائنہ سے ویسٹن بارڈر پر پاکستان ہے یہ دو بڑے تھریٹ جس کو بھارتی تھنکرز ٹو فرنٹ وارڈ تھریٹ بھی کہتے ہیں یہ بھارت کو ہمیشہ جگائے رکھتا ہے اور یہی مجبور کرتا ہے کہ بھارت کریٹیو انداز میں اپنی ڈپلومیسی کو آگے لے کر چل سکے اور پھر پاکستان کا ایلیمنٹ بھی ہے پاکستان کی ایسٹیو میں شمولیت ہے پاکستان کی بی آرائی میں شمولیت ہے اور اب برکس میں بھی پاکستان شامل ہونے کو ہے اور پاکستان روس سے بھی پینگے بڑا رہا ہے اور روس نے پچھلے دنوں پاکستان کو یہ آفر بھی دے دی ہے کہ آپ نورٹ ساوٹ ٹرانسپورٹ کوریڈور کو جوائن کریں جو کہ اوریجنلی انڈیا اور روس کا آئیڈیا تھا اور اب روس فرسٹریٹ ہو کر پاکستان کو بھی اس میں شامل کرنا جاتا ہے تو آپ دیکھیں کتنی بڑی ڈیویلیپمنٹ ہے کیونکہ روس یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ بھارت دن بدین ویسٹن کیم سے اپنی دوستی مضبوط کرتا جا رہا ہے یہ انڈیا میڈلی سٹریٹ کوریڈور جو ایک نیا کونسپٹ ہے جو کہ بھارت کو کنیک کرے گا عرب سے عرب سے اسرائیل اور پھر یورپ اس میں روس ترکی پاکستان کو اگنور کیا گیا اور اس کوریڈور کو امریکہ بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے تو اس لیے شاید روس نے پاکستان کو انوائٹ کیا کہ آپ نورٹ سارٹ کوریڈور کو جوائن کریں جو کہ انڈیا اور روس کو کنیکٹ کرتا ہے اوریجنل آئیڈیا جس کا یہ تھا بیچ میں ایران اور آزربائی جان ہے اور اب وہ پاکستان کو شامل کرنے کی بات کریں پاکستان سے بھی روس کی پینگیں بڑھ رہی ہیں پاکستان بھی ڈیفرن طریقوں سے ٹریٹ بڑھانے پر زور دے رہا ہے روس کے ساتھ تو اس ساری صورتحال میں ڈیفنیٹلی بھارت کے سٹریڈیجک تھنکرز نے مودی کو مشورہ دیا ہے کہ آپ پیوٹن سے ملیں آپ نے بھی تھوڑے دن پہلے ایسیو کی سبٹ بھی جوائن نہیں کی آپ برکس میں بھی ڈاما ڈول نظر آ رہے ہیں کیونکہ پاکستان شامل اب شاید ہو سکتا ہے پھر آپ بی آر آئی میں بھی نہیں ہیں جس میں روس ہے تو آپ اس طرح روس سے دور ہو جائیں گے اور آپ امریکہ کے قریب ہوتے جا رہے ہیں تو آپ کو کچھ کرنا پڑے گا لیٹس دو سامتنگ اب جائیں پیوٹن سے ملیں اور اچھی اچھی باتیں کریں اور جوائنٹ ڈیفنس پرڈکشن کی بات کریں اور یہاں پر بھی بھارت کو یہ خطرہ ہوگا کہ اس سے بھارت اب امریکہ کو شاید ایلینیٹ کر دے یہ جو جوائنٹ پروڈکشن کی انہوں نے بات کی ہے یہ ایک بہت ہی ڈینجرس ٹیپ ہے کہ پوری دنیا یہ ویسٹن دنیا جو کہ بھارت کی بھی دوست ہے جو کہ روس پر پبندیاں لگا رہی ہے اور بھارت اسی روس سے جوائنٹ ڈیفنس پروڈکشن کرے گا بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ یہ چیزیں پریکٹیکلی کب عمل میں آتی ہیں لیکن ابھی بھی مین ملٹری سپلائر بھارت کا وہ روس ہی ہے تو آگے آگے دیکھنا ہے کہ بھارت کس طرح روس کے ساتھ اپنے تعلقات کو لے کر چلتا ہے ایکانومی ٹریڈ تو یہ کرتے رہیں گے تیل تو یہ بائے کرتے رہیں گے اور دوسری چیزیں جو ان کی تجارت ہے دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس طرح ڈیفنس اور ملٹری ایگریمنٹ کو آگے لے کر چلتے ہیں تو اس لیے بھارتی تھنکرز یہ سمجھتے ہیں کہ اتنی کمپلیکس ایکویشن میں جہاں پر روس چائنا کے ساتھ ہے اور بھارت امریکہ کے ساتھ ہو رہا ہے اس ساری صورتحال میں ہم نے بھارت اور رشیا کا جو ڈائیلوگ چینل ہے اس کو کلوز نہیں کرنا وہ کمیونکیشن چینل ہم نے اوپن رکھنا ہے اور بھارت یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ رشیا جو تیزی سے چائنا کی طرف جا رہا ہے اس میں مین کردار یو ایس اور ویسٹرن پولیسیز کا ہے اور دوسری طرف یو ایس بھارت کو انڈیا نوشن ریجن میں پرووک کر رہا ہے ان کو مضبوط کر رہا ہے کہ کل کو اگر چائنا کے ساتھ پھڑا ہوا تو ہم نے کٹھے مل کر لڑنا ہے تو وہاں پر بھی انڈیا چائنا سے ایک ٹسل کی بنیاد پر یو ایس کی ہامے ہام ملالت ہے پاکستان کے علاوہ بھارت کا جو مین تھریڈ ہے لانگ ٹرم میں وہ ہے چائنا اور اس تھریڈ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھارتی تھنکرز یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اور روس کا ہمارے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے اس لیے دونوں سے بنا کر رکھنی ہے بے شک دونوں گاہے بگاہے ہم سے نراز ہوتے رہتے ہیں ریشیا کبھی کبھی پیغامات بھیجواتا ہے کہ جی آپ امریکہ کی گود میں کیوں جارے ہو اور امریکہ نے ابھی تحفظات کا اظہار کی ہے یہ ضمیر کوبلو نے کہا تھا کہ ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے یہ ریشین ڈپلومیٹ نے کہا تھا کہ ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے کہ آپ جتنی مرضی امریکہ سے دوستی کریں لیکن وہ ریشین ایکسپینس پر نہیں ہونی چاہیے یعنی ہماری دوستی کی قیمت پڑھ نہیں ہونی چاہیے آپ جو مرضی کریں تو روس بھی تحفظات کا اظہار کر چکے اور امریکہ بھی لیکن انڈیا دونوں سے اچھے تعلقات چاہتا ہے کیونکہ انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا تھریٹ چائنہ ہے اور بھارت کی ڈپلومیسی میں ایک یہ بھی رول ہے کہ بھارت نون الائنڈ رہے گا لیکن اپنی سٹیٹیجک ایٹونیمی کو ایکسرسائز کرتے ہوئے ملٹی الائنمنٹس کرے گا اس پورے ریجن میں اور پوری دنیا میں تو اس لیے اس پرنسپل کو فالو کرتے ہوئے کبھی کبھار بھارت کو مشکلات بھی آ جاتی ہیں اور اس وقت بھارت انہی مشکلات کو بیلنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں روس کے ساتھ مل کر کہ ٹھیک ہے مسئلے آ رہے ہیں لہٰذا کمیونیکیٹ کرو یہ ایک اچھی اپروچ ہے اور اس لیے ہم نے پہلی لائن میں یہی کہا تھا کہ نرندر موڈی ایک اچھے ڈپلومیٹ ہے اور بھارتی سٹیٹیجک تھنکرز اس حوالے سے موڈی کو اپنا انپوٹ دیتے رہتے ہیں اور میرے خیال میں پاکستان کو بھی ڈپلومیسی میں اسی سیریسنس کی ضرورت ہے ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کے خیال میں بھارت امریکہ اور روس کے درمیان ایک بیلنس قائم کر سکتا ہے یہ جو ایک کانفلکٹ اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے اور چائنہ سے الگ دشمنی ہیں اس سیچویشن میں کیا بھارت اور روس کی دوستی ممکن ہے جبکہ ایک طرف امریکہ بھی نراز ہو رہے اور دوسری طرف یہ بھی ڈر رہے کہ کہیں ریشیا چائنہ کے زیادہ کلوز نہ ہو جائے یہ دیفنیٹلی ایک مشکل پوزیشن ہے جس کو بھارت کس طرح نیوی گیٹ کرے گا اور آپ کے خیال میں کیا بھارت اس میں ایک بیلنس قائم کر پائے گا اس کا حل نکال لے گا بھارت کومنٹ کیجئے اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چین سبسکرائب کرنے ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دوبالے تھا کہ وہ سٹوریز دنیا برسہ پاکستان سے جن کی مینسٹری میڈیا پر پر پراپر کوریز نہیں ہوتی ہمارے پلیٹ فارم کے تراب تک ٹائم پر پہنچ جائیں